بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے سردیو کی تعطیلات کا فیصلہ عارضی طور پر مؤخر کر دیا گیا سوشل میڈیا پر افواہوں کا زور پکڑنے لگا ناظرین تفصیلات سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیک میں اپتدائی و ثانوی تعلیم خیبر فختن خواہ حکام نے آج 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک سردیو کی تعطیلات کا فیصلہ عارضی طور پر مؤخر کرتے ہوئے موقع فختیار کیا ہے کہ چونکہ اس وقت میدانی علاقوں میں سردی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے اس لئے سردیو کی تعطیلات بات میں بھی کی جا سکتی ہے ادھر پچھلے تین دنوں سے سردیو کی تعطیلات کے بارے میں جالی علامیہ مسلسل سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جس میں 3 جنوری سے 12 جنوری تک تعطیلات ظاہر کی گئی ہیں عام طور پر ہر سال میدانی علاقوں میں موسم سرما کی تعطیلات 23 سے 31 دسمبر جبکہ پہاڑی علاقوں میں یہ تعطیلات 23 دسمبر سے 28 فروری تک ہوا کرتی ہے تاہم میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافے پر اس ہفتی کی تعطیلات پر توسیبی کی جاتی رہی ہے امسال بھی معمول کے مطابق میقمہ تعلیم نے میدانی علاقوں میں سردی کی تعطیلات کیلئے 22 سے 31 دسمبر تک موسم سرما کی تعطیلات کی سفارشات تیار کی مگر دو دنوں بعد ہی خود میقمہ تعلیم کے حکام میں اتفاق نہ کرتی ہوئی یہ موقع سامنے لیا کہ اس وقت میدانی علاقوں میں سردی اتنی زیادہ نہیں ہے لہٰذا سردی کی تعطیلات بعد میں بھی کی جا سکتی ہے